قومی اسمبلی سے استیفہ دیں گے؟ اگر دیتے ہیں تو آگے کیا ہوگا؟ 24 نیوز آہم انکشافات کرے گا اسی نیوز پولٹر میں سپیکر کو آج بھی استیفہوں کا اندزار عمران خان اور شیخ رشید کی دبائی اڑان کپتان اوورسیز رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے فنڈ ریزنگ بھی ہوگی شیخ رشید نے جاتے ہوئے کہا واپس آ کر استیفہ دیں گے بھی اور لیں گے بھی کب واپس آئیں گے نہیں بتایا لانت اور لانتی گویا پی ٹی آئی کا نارہ بن گئے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی رکین آپے سے باہر شہریار آفیدی اور مراد سعید کی بتتمیزی لانتی لانتی کے نارے میں اسمبلی پہ لانت بھیجتا ہوں لانت بھیجتا ہوں لانت بھیجتا ہوں ایسی پارلومنٹ کے اوپر واقعی میں لانت بھیجتا ہوں لانت اوپس پارلومنٹ میں جو الفاظ استعمال ہوئے جس نے بھی کیے وہ تکلیف لے بھی ہیں اور تم کی مجھے گواہش کا اور ہم حلف اٹھاتے ہیں ہم پھر حلف توڑتے بھی ہیں اور ہر وہ شخص جس نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے اور وہ اسمبلیوں میں آنا چاہتا ہے وہ اسمبلیوں میں آگے پھر اس کو یہ حلف اٹھانا پڑے گا اور اسی اسمبلی کی اگر ہم بے توقیلی کریں یا نازبہ ارفاظ استعمال کریں تو یہ افسوسنا چیز ہے جس پہ مجھے افسوس مطلب پارلیمنٹ پر لانت بھیجنے پر سپیکر آیال سادک محض دکھی نظر آئے کہتے ہیں توہین اداری کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے ایسا کرنے والوں کو دوبارہ حلف اٹھانا ہوگا یہ ایک بائیکارڈ کر رہے ہیں جو پارلیمنٹ پہ لانت بھیجنے والوں میں سے یہ بائیکارڈ کر رہے ہیں جو پارلیمنٹ پہ لانت بھیجنے کی باتیں کرتے ہیں کھلے آم جلسوں پر یہ ان کا لیڈر جس کے لیے قومی اسمبلی نے ریزولیشن پاس کر دیا مطفقہ کا رض Kṛṣṇa جس پہ شہر میں کے پی ٹی آئی کے لیے میں بھی پیکے ہوئے ہوئے اسمبلی کا بائیکارڈ کر کے تمہیں اسمبلی کو جانتے ہی کیا ہو تم جانتے ہی کیا ہو اسمبلی کو بائیکارڈ کا انہوں نے لفظ 스타 اسمبلی کر جانتے ہی کیا ہو لانت میں مد پھیجو اس کے پاس بائیکارڈ کی بات کرو آپ کو کیا پتہ پارلمنٹ کیا ہوتی ہے پہلے پارلمنٹ کی عزت کرنا سیکھیں پھر بوائی کارٹ کی بات کریں نصار کھڑو بھی عمران خان اور شیخ رشید پر برس پڑے چیف جسٹس بھی پارلمنٹ کی تقدس پر بول پڑے کہا پارلمنٹ کو کوئی کچھ بھی کہے ہم احترام کرتے ہیں چیف جسٹس کے ریوارکس کٹاس راسمندر کیس میں پیش نہ ہونے پر عدالت صدیق الفاروق پر برہم کہا کیوں نہ عہدے سے ہٹا دیں موسیقی عاصف علی زرداری سے جے یو آئی کے امیر فضل الرحمان کی بلاول ہاؤس میں ملاقات سابق صدر نے مولانا کو زہرانہ دیا سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال موسیقی وزیرالہ پنجاب شہباز شریف سے محمود خانہ چکزی اور فضل الرحمان کی ملاقاتیں سیاسی صورتحال اپوزیشن کے احتجاج اور پارلمان کی توہین کرنے والوں کی مزمت پارلمان کے تقدس اور جمہوریت کے لیے مل کر کام کرنے کا عظم شہباز شریف پانٹی کی اندرونی لڑائی پر فکر مند تہام اپنا وزن چودری نصار کے پلڑے میں ڈال دیا کہتے ہیں چودری نصار نواز شریف کی قریبی ساتھی اور سینئر رانما ہے پرویز رشید کو ان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے نواز شریف سے درخواست کروں گا دونوں کو بلا کر فیصلہ کریں وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کا انٹرویو نون لیگی کارکنان کا نون لیگ کے خلاف احتجاج راول پنڈی میں دو دھڑے بن گئے چودری نصار کے حامیوں کی پرویز رشید کے خلاف نارے بازی نیب پروسیکیوٹر جنرل کی تیناتی نہ ہونے پر سپریم کورٹ کی برہمی سیکرٹری قانون طلب سمری آج صدر کو بھیجوا دیں گے پیڑ تک محلت دے دیں حکومتی وکیل کے دلائل میسٹر جسٹس ایجازل احسن نے کہا کہ پانچ میں سے ایک نام کا انتخاب کرنا تھا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے تاخیر کر کے کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کھراچی میں پولیس مقابلے میں نکیب اللہ کی موت چیف جسٹس نے معورہ عدالت قتل کا ازخود نوٹس لے لیا آئی جی سن سے سات روز میں ریپورٹ طلب ایم کیو ایم نے نکیب اللہ کی قتل پر سنت پہ تحریح کے التوات جمع کر آ دی نکیب اللہ کی ہلاکت کا معاملہ سن اسمبلی میں جا پہنچا خورم شیر زمان کہتے ہیں نکیب اللہ کیس میں کیا پیش رفت ہوئی وزیر داخلہ ایوان کو بتائیں پولیس کیا کر رہی ہے محفوظ یار کا تمام مقابلوں کی عدالتی تحقیقات کرانے کا مطالبہ نکیب اللہ کا کرمنل ریکارڈ سامنے آ گیا دوہزار چودہ میں پولیس مقابلے اور دہشتگردی کا مقدمہ درج ہوا ایس ایس پی ملیر راو انوار کی تحقیقاتی کمیٹی مپیشی نکیب اللہ کے دہشتگردوں سے رابطوں کے ثبوت دے دیئے کہتے ہیں حلیم عادل شیخ کے خلاف مقدمہ درج کرنے پر نشانہ بنایا جا رہا ہے وزیر اطلاع صلی ناصر حسین شاہ کہتے ہیں راو انوار بہادر پولیس افسر ہے ان پر خود کچھ حملہ آنا ثابت کرتا ہے کہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں آرمی چیف نے دہشتگردوں کی موت کے پروانے پر دستخط کر دیا ایس پی آر کے مطابق فوجی عدالت نے جرم ثابت ہونے پر سزائے موت سنائی تھی سزا پانے والوں میں سمی، عظیم، عرشد، انور، فضل، علیم، رسول محمد، سحیل، نعیم اور رحمت اللہ شامل زینب سمیت ایک درجن بچیوں کے قتل کے پیچھے کون؟ کیا باظر افراد سیریل کلنگ میں ملوث نہیں؟ کیا یہ سلسلہ ڈاک ویب سے تو نہیں ملتا؟ کیا بچیوں سے زیادتی اور قتل کے لیے مافیا سے پیسہ کم آیا گیا؟ کیا اغواکار صرف فرنٹمن تھا؟ پڑیاں کہیں اور ملتی ہیں؟ ڈاک ویب کیا ہے؟ بھاری پیسے کے لیے گھناونے جرائن کی ویب سائٹ، ویب رہ رسائی آم سرچ انجن سے ممکن نہیں کیا قصور میں پیش آنے والے واقعات کا ابھی ویب سے تعلق ہے؟ ہو سکتا ہے ابھی پہلو سے کسی نے غور کیا ہی نہ ہو؟ دن گزرتے جا رہی ہیں زینب کیس کی گتھیاں سلسنے میں نہیں آ رہی ہیں صرف زینب ہی نہیں بارہ ماسوم بچیوں سے زیادتی اور قتل کا معاملہ ہے 24 نیوز رکھے گا زینب قتل کیس کے ہر پہلو پر نظر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہم سے شیئر کریں زینب قتل کیس کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ملزم عمر کا بھائی بھی گرفتار ڈی اے نے کرانے کیلئے سیمپل بھجوا دیا گیا مبینہ اغواکار کی ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ملزم زینب کی خالہ کے گھر کے چکر لگاتا رہا مردان میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی آسمہ کے لوحیکین کے لیے پانچ لاکھ روپے امداد کا اعلان کیس کی اخراجات حکومت برداشت کرے گی نازم کا اعلان کراچی کی علاقے سچل میں آٹھ سالہ بچی سے زیادتی کا مقدمہ چچا کے خلاف درج ملزم مشتاق گرفتار وزیر داخلہ سحیل انورسیال کی بچی کے والدین سے ملاقات لیہ میں تین بچوں کے باپ کی سات سالہ بچی کے ساتھ درندگی پولیس نے ملزم عبد الرحیم کو گرفتار کر لیا بہاولپور میں کم سن بچی سے زیادتی کا ملزم بھی پکڑا گیا آسمان گران ازمین پھٹی اسلامباد میں بیٹی سے باپ کی مبینہ زیادتی لڑکی کی ماں نے شاہر کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا پولیس نے ملزم گرفتار کر لیا خاتون سے زیادتی کی کوشش پر پی ٹی آئی کی ایم پی اے گل صاحب خان کا بھائی شکین خان ساتھیوں سمیت گرفتار خاتون نے الزام لگایا تھا کہ ملزموں نے گھر میں داخل ہو کر زیادتی کی کوشش کی اب صلح کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے منڈی بہاودین میں زیادتی کے بعد لڑکا قتل ایک سال بعد بھی مقدمہ درج نہیں کیا گیا مقتول کا واقعہ کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گیا فامی اسملی نے زینب قتل اور بچوں سے زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنا دی تیس روز میں ریپورٹ پیش کرے گی نکیب اللہ محسود کی ہلاکت اور لاپتہ افراد سے مطالق ریپورٹ بھی اگلے ہفتے تلب لاہور میں جذبات سے کھلوار کرنے والے پکڑے گئے نیب نے شہریوں کو موٹر سائیکل فراہم کرنے کے نام پر اربوں روپے لوٹنے والے نیٹ فر کا سرگنا گرفتار کر لیا ملزم احمد سیال نے ایم ایم کمپنی کھولی اور ایک لاکھ شہریوں سے پیس وصول کر لیے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا جالی علاج گاہوں کے خلاف کریک ڈاؤن لاہور کے مختلف علاقوں میں اتائیوں کے اڈے بند کرا دیئے گئے ملزم احمد سیال نے ایم ایم کمپنی کھولی اور ایک لاکھ شہریوں سے پیس وصول کر لیے ملزم احمد سیال نے ایم کمپنی کھولی اور ایک لاکھ شہریوں سے پیس وصول کر لیے سکھ لیے دکھوی جرنا پہندا ہے حق دی خاطر لڑنا پہندا ہے تیجیوڑ دیلی مرنا پہندا ہے امتہ صحافی دانشور اور شائر منو بھائی انتقال کر گئے لاہور میں سپورت خاک نماز جنازوں میں لوگوں کی بڑی تعداد کی شرکات وزیر اعظم آصف زرداری بلاول بھٹو شہباز شریف آرمی چیپ اور دیگر کا افسوس سپرز آرار کا ڈاکٹر اشفاق کے انتقال پر بھی اظہار تاثیر حراجی کے علاقے سعودہ باد میں رینجرز کی کاروائی ایمکم لندن کے عسکری ونگ سے تعلق رکھنے والا بھتہ خور نسیم خان گرفتہ سپریم کورٹ کے حکمات کے باوجود کے ڈی اے رفاہی پلوٹس سے قبضہ ختم کرانے میں ناکام دو مہینے کی عدالتی محلت میں دس روز باقی کے ڈی اے نے حکومت سن سے پچاس کروڑ کی گرانٹ مانگ لی مہاتی فورسز کونفنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی مس نہیں ہوگا 24 نیوز HD یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں مہیشت اور ادارے کیوں کمدور ہوئے ہیں دیر آئے درست آئے کراچی کا لیاری ایکسپریس وے منصوبہ 15 سال بعد مکمل ہو ہی گیا 20 عرب روپے لاغت آئے شہریوں نے سفر کا بہترین ذریعہ قرار دے دیا اسلام آباد میں ناقص دودھ کی سپلائے پر کار روائی 1260 کلو گرام ناقص دودھ تلف پانچ من غیر میاری گوشت بھی قبضے میں لے لیا گیا کارنٹ اکاؤنٹ خسارہ 69 فیصد بڑھ گیا جی ڈی پی کے 4.4 فیصد تک پہنچ گیا برامداد میں 10.8 اضافہ درامداد 18.8 فیصد بڑھ گئیں سٹیٹ بینک کی رپورٹ طلب اور رسد مستحکم ہو گئے کپاس کے سوا تمام فصلوں کی پیداوار حدف سے زائد معاشی ترقی میں بہتری آئے پہلی سماحی کے معاشی جائزہ رپورٹ جاری ملک بھر میں سردی کی لہر جاری پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح کے وقت دھن مالکنڈ اور ہزارے ڈیویجن میں کہیں کہیں بارش کئی پہاڑی علاقوں میں برفاری کے باعث خون جمع دینے والی سردی لوگ گھروں میں رہنے پر مجبور 24 نیوز ایس جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفت ساری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئے 24 نیوز ایس جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی نس نہیں ہوگا 24 نیوز ایس جی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باکردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے ہیں انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے امدرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کیوں ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف مجولتی آج عوام، عدلیہ اور پاڈ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایسی دیوریت مد بولو میں پاکستان کا اگلا پتی رہاتم مچ کے لئے میدان سج کیا ٹاکرے کے دوران سٹیڈیوم میں جاشن شام کے شہر افریل میں ہزاروں افراد کی ریلی ترک صدر اردوان کے خلاف نارے بازی شہر کو ترکوں کے لیے قبرستان بنا دیں گے کردوں کا اعلان ہالنڈ جرمنی اور بیلجیم میں آندھی اور توفان سے نو افراد دھلاک متعدد زخمی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے چھتیں اڑ گئیں سینکڑوں پر وازیں منسوخ روسی صدر پوٹن مسیحیوں کے سالانہ تہوار کے موقع پر منجمت جھیل میں اترے اور یخ پانی میں ڈکیاں لگاتے رہے میرا پیار تیرے دیلت کے سنگ رہے گا میری آنکھوں میں تیرا ہی رنگ رہے گا 24 نیوز ایس جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر قبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفتاری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایس جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی مس نہیں ہوگا 24 نیوز ایس جی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کون ہی پہنچتی انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے اسلامی جمہوریت پاکستان کے امدرونی اور بیرونی دشمہ ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میجورتی آج عوام عدلیہ اور خود ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہاتم بیٹی چو پو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے باپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاگدی ایس اچو ہم جیت گئے ہیں ہم وزیر اعظم بنیں گے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر مجھے اختلاف ہے برتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف پر آئے تیسے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ڈی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں اس کے ساتھ میں ہوں ہدا شاہ میں ہوں تاریخ مطین اور میں ہوں اکراہاریز ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی خبروں کی تفصیل اس پریک کے بعد اڈون رہا ہے اوپس آف لائیف 24 نیوز ایچ ڈی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر قبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفت ساری میں آپ کچھ مز کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایچ ڈی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی مس نہیں ہوگا 24 نیوز ایچ ڈی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کون ہی پہنچتے ہیں انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمہ ہیں کون ہیں اور کیوں ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف میجورتی آج عوام عدلیہ اور پاڈ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی ور موسیقی مات بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا ہوں بیٹیچو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے بابا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اوہ نواز شریف آمائی سونیا میں ہوں آپ کی حوست شزاد دی ایسرچو شبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساتھ شیل ازارٹ ہاں سا دھوکا ہوں نا سا فرادن ہم چیت گئے ہیں اب ہم وزیر اعظم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راکھ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیولز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے برتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے تیر سے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیولز ایج جی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہان قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈین اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈین اے دیکھئے پروگرام ڈین اے تیر سے جمعہ رات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیولز ایج جی پر پاکستان ہمارا گھر ہے ایک اہم ترین سوال کی کہ کیا ملک میں کچھ ہونے والا ہے استیفوں کی خبریں گردش کرنے لگی ہیں کیا وقت سے پہلے الیکشن ہوں گے اور کیا سینٹ کا الیکشن نہیں ہوگا یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات اس وقت دھوننے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف ایک اہم اجلاس بلا چکی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس اجلاس میں بھی استیفوں کے معاملے پر غور کیا جائے گا ملک میں سیاسی حل چل ہونے کو ہے جلسے دھرنے اور جلوس ہو رہے ہیں تو ملاقاتوں دعوتوں اور دعووں کا بھی خاصا چرچہ ہے شیک روشیز نے استیفے کا اعلام کر دیا میں اپنا سمبلی سے استیفہ دیتا ہوں سمبلی سے استیفہ دیتا ہوں ابھی تک استیفہ نہیں دیا وہ 28 جنوری کے بعد استیفہ دیں گے تو ان کے حلقے میں زمنی الیکشن نہیں ہوگا وہ اپنے ہم نوہ عمران خان کے ساتھ اس وقت دبائی میں ہیں وہاں کیا کھچڑی پک رہی ہے عوام کو ابھی تک اس کا پتہ تو نہیں لیکن افواہیں کافی گرم ہے جو یو آئی فے کے صاحب انا مولانا فضل الرحمان نے پہلے وزیراعلا پنجاب و انون لی کے نامزد وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اس نے اتفاق کہیں یا کچھ اور فضل الرحمان اس کے بعد سیاست کے سب سے بڑے کھلاڑی عاصف علی زیداری سے ملے دونوں رہنماؤں نے ملکی سیاست پر سیر حاصل گفتگو ہوئی سیاست میں نئی سب بندیاں ہو رہی ہیں کچھ اتحاد بن گئے ہیں کچھ بننے والے ہیں آپوزیشن کسی حد تک حکومت کے خلاف اکھٹی ہو گئی لیکن کیا الیکشن میں بھی حکومت کو دف ٹائم ملے گا اس پر فیلحال تفسرے ہی ہو رہے ہیں آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا عراقین اسیمبلی کے استیفوں اور اسیمبلیاں ٹوٹنے کے خدشے نے سیاسی نظام کے لیے خطرے کی گھنٹی بجاتی ہے حکومت اور اسیمبلیوں پر دباؤ بڑھ گیا ہے 31 جنوری سے پہلے استیفوں کی صورت میں زمنی الیکشن ہوں گے اسیمبلیاں ٹوٹ جانے پر سینٹ انتخابات متاثر ہو سکتے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں زیشان بھٹی آپوزیشن جباتوں کے رنماؤ اور ارکان کے متوقع استیفوں سے حل چل ذرائع کے مطابق شیخ رشید کے بعد عمراند خاند اور ان کی جماعت بھی استیفوں پر سنجیدگی سے گور کر رہی ہے یعنی پہلے استیفے کے بعد استیفوں کی برسات بھی ہو سکتی ہے 28 جنوری سے قبل قومی اور پنجاب اسیمبلی سے استیفوں کی صورت میں زمنی انتخاب آئینی تقاضہ ہوگا کیپی، سندھ اور بلوچستان اسیمبلی کی 31 جنوری سے پہلے خالی نشستوں پر زمنی انتخاب ہوگا تحریک انصاف میں استیفوں کے معاملے پر اختلافات سامنے آئے ہیں 23 جنوری کو سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے جلاس میں استیفوں کا معاملہ زیر غور آئے گا تحریک انصاف خیبر پختونخوا اسیمبلی بھی توڑ سکتی ہے جس سے سینٹ انتخابات کا الیکٹورل کالج نامکمل ہو جائے گا پھر ملک میں عام انتخابات کے بعد ہی سینٹ انتخابات کا اندقاد ممکن ہو سکے گا ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے سندھ میں اسیمبلی توڑنے کی اپوزیشن اتحاد کو یقین دہانی نہیں کرائی وفاق میں تحریک انصاف کے استیفوں کی صورت میں نون لیگ اور جے یو آئی فے خیبر پختونخوا اسیمبلی سے مصطافی ہو کر تحریک انصاف کو امتحان میں ڈال سکتے ہیں ساتھی رپورٹر ولی چودری اور بشیر چودری کے ہمراہ زشان بھٹی 24 نیوز اسلام آباد ایک طرف اپوزیشن متحد ہو رہی ہے تو دوسری طرف نون لیگ بکھر رہی ہے نون لیگ کے دو بڑوں کی جنگ لفظوں سے مظاہروں تک پہنچ گئی رہباز شریف نے اپنا وزن ایک بڑے کے پلوڑے میں ڈال دیا نواز شریف کی ناہلی کے آفٹر شاکس رکنے کا نام نہیں لے رہے نوبت یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ نون لیگ کے کار کو نون لیگ کے خلاف ہی سڑکوں پر آگئے ہیں راول پنڈی میں چودری نصار اور سنیٹر پرویز رشید کے درمیان لفظی جنگ نے نون لیگ کو دھڑے بندی کا شکار کر دیا اڈیالا روڈ ٹیکسلہ اور پنڈی پریس کلب میں چودری نصار کی حامیوں نے پرویز رشید کے خلاف مظاہرہ کیا تاہم راول پنڈی سٹی کی تنظیم نے مظاہرے کی حمایت نہیں کی دوسری طرف نون لیگ کے اختلافات کی بڑھتی ہوئی خلیج پر نامزد وزیر آزم شہباز شریف پریشان ہے انہوں نے ایک طرف بڑے بھائی میاں نواز شریف سے اختلافات ختم کرانے میں اپنا قیدار ادا کرنے کی درخواست کر دی تو دوسری طرف مریم نواز کیم کے رکن پرویز رشید کے مقابلے میں اپنا وزن چودری نصار کے پلڑے میں ڈال دیا انہوں نے واضح کیا کہ چودری نصار نواز شریف کے درینہ ساتھی اور پارٹی کا ساسا ہے پرویز رشید کو سینئر قیادت کے خلاف بیان بازی سے گریز کرنا چاہیے آرمی چیف جنرل قبر شاوید باجوا نے درس خطرناک درشت گردوں کی سزائے موت کی توصیق کر دی تین درشت گردوں کو عمر قید کی سزا کی بھی منظوری دے دی ہے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف نے دس درشت گردوں کی سزائے موت کی توصیق کر دی ہے آرمی چیف جنرل قبر شاوید باجوا نے دس خطرناک درشت گردوں کی سزائے موت کی توصیق کر دی درشت گرد شہریوں تعلیمی اداروں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے میں ملوث تھے درشت گردوں کے حملوں میں اکتالی سیکیورٹی حلکار شہید اور تین تیس زخمی ہوئے درشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامد ہوا تھا درشت گرد سمیر رحمان اور آزم خان نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کیے جس میں میجر محمد احسن سمیت نو سیکیورٹی حلکار شہید ہوئے درشت گرد فشاد بلال اور انور علی نے بھی پاک فوج پر حملے کیے جس میں نو فوجی حلکار شہید جبکہ نو زخمی ہوئے درشت گرد سوات میں گورنمنٹ پرائمری سکول کو گرانے میں ملوث تھے مزیمان نے اس کا اعتراف میجسٹریٹ کے سامنے کیا درشت گرد علیم اور فضل علیم نے بھی سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے درشت گردوں نے سوات میں گورنمنٹ پرائمری سکول کی عمارت کو نقصان پہنچایا درشت گرد رسول محمد اور سوحیل احمد سیکیورٹی فورسز پر حملے اور رہلکاروں کو قتل کرنے میں ملوث تھے کل ادم تنظیم کے درشت گرد نعمت اللہ اور رحمت علی نے سیکیورٹی فورسز پر حملے کیے جس میں پانچ احلکار شہید اور چار زخمی ہوئے ملزمان نے عدالت کے سامنے اسلحہ اور گولہ بارود برامد ہونے کا اعتراف بھی کیا نقیب اللہ محسود عام شہری تھا یہاں درشت گرد تحقیقاتی اداروں نیکی بھی حکومت سے محسود کا کرمنل ریکارڈ طلب کر لیا اس اس پی ملی راو انوارننگ کوائری کمیٹی کے سامنے تحریری شواہد پیش کر دیئے زل حیدر کی ریپورٹ دیکھئے اے آئی جی سی ٹی ڈی سنہ اللہ باسی نے میڈیا سے بھی مدد مانگ لی سنہ اللہ باسی کہتے ہیں واقعے سے متعلق جو بھی ویڈیوز یا ثبوت موجود ہیں تحقیقات کے لیے ہمیں فرام کریں ادھر سی ٹی ڈی اکام نے کے پی کے حکومت کو خط لکھا ہے سی ٹی ڈی اکام کے مطابق خط میں نقیب بحسود کے متعلق کرمنل ریکارڈ طلب کیا گیا ہے کراچی کے مختلف تھانوں سے بھی نقیب بحسود کے متعلق کرمنل ریکارڈ بھی مانگ لیا گیا دوسری طرف کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے ایس ایس پی ملی را انوار سابق ایس اچو شاہ لطیف ٹاؤن امان اللہ مروہ سی ڈی ڈی ہیڈکارٹر پہنچے ابھی دو آزار چودہ کبھی ایک کیس ملے وہ ہم نے بتا دی ہے اس میں یہ مفرور ہے انچارڈ سی ڈی ڈی کی سربراہی میں تین رکنی انکوائری کمیٹی نے پولیس افسران سے پوچھا نقیب اللہ پر کیا الزامات تھے اور کب سے دہشت گردی کر رہا تھا گرفتار کمانڈر کاری احسان کی جی آئی ٹی بی پولیس کی جانب سے کمیٹی کو پیش کی گئی ابھی ایک جیل میں سیشن ہے اس کے بعد دی آج ایس کے دفتر میں سیشن ہے دوسرا ہو سکتا ہے کہ ہم موقع پسر جائیں سماجی کارکن جبران ناصر کمیٹی کی سماعت کے بعد کہتے ہیں نقیب اللہ سے سوشل میڈیا پر رابطہ تھا بیشتر ہزار لوگوں کی طرح جو نقیب کو فالو کرتے تھے فیس بک کے اوپر چونکہ وہ ایک شخصیت تھی کمیٹی کی جانب سے بلانے پر بھی نصیم اللہ کا کوئی بھی رشتہ دار پیش نہ ہو سکا زلہ حیدر 24 نیوز کراچی کراچی کے علاقے سوہراب گھوٹ میں نقیب اللہ کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کیا گیا جس کے باعث سوپر ہائیوے کے دونوں ٹریک بن رہے اسے حوال سے مزید تفصیلات جانیں گے عبد الرحمان سے عبد الرحمان آگاہ کیجئے گا سوپر ہائیوے پر موجود ہوں نقیب سے ایزار ایک جیتی کے لیے آج دوپیر سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا تھا دونوں ٹریک یوں سوپر ہائیوے کے بند کر دیئے تھے یہ مین شارعہ جو اندرون سین اور پنجاب تک جاتی ہے اور یہاں سے شہریوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ دوپیر سے یہ احتجاج کیا جاتا مزائرین کی جانت سے یہاں پر یہ آمنہ سامنا پولیس کا بھی ہوا مزائرین کو ہٹائے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مزائرین جو ہے ہٹ نہیں رہتے اور اس کے بعد جو شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا گھنٹوں یہاں پر ٹریفک جام رہا اور مال برادر گاڑیاں بھی جو ہیں وہ ٹریفک جام میں پھسیری جس کے بعد رینجر کو طلب کیا گیا اور مزائرین کو یہاں پر ہٹایا گیا اور مزائرین کی جانب سے بھی یہاں پر یہاں وقت ہویا ہے ایک بریک کا مزید خبریں اس بریک کے بعد ہماری ساتھ رہیے 24 نیوز ایس جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر قبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفصاری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز ایس جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفرنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی لس نہیں ہوگا 24 نیوز ایس جی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کون نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمبوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمہ ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یہ تیرنی اپنی جوڑو کی آج عوام عدلیہ اور پاچ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی پر دیکھے پاکستان کا اگلا پتی رہا تھا بیٹیچو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے بابا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاگ دی ایس اچو شباز میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے سافر شدہ دکھتا ہوں ہاں سا دوکھون ہے سا فرادن ہم جیت گئے ہیں اب ہم فزیر آزم بنیں گے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے بڑھتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف پر آئے تیسے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایج ٹی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے تیسے جمعہ رات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایج ٹی پر پاکستان ہمارا گھر ہے ہمارا دل بھی ہے لیکن آج کل اس گھر میں اس دل میں بڑے جھگڑے ہیں اور مسائل بھی بہت ہیں پر ہر مسئلے کا حل بھی تو ہے ہمارے قائد کی سوچ میں اپنایت احساس افہام و تفہیم خودداری ایک مخلص اور قابل قیادت کے ساتھ یوں ہی تو جھگڑے تیپ آتے ہیں اور مسئلے کم ہوتے ہیں لیکن پہلا قدم ہے حقائق کو جاننا اور مسائل کو پہچاننا آئین قانون قیادت اور اداروں کی بات کرنا ہے اور یہی ہم کریں گے نسیم زہرہ ایٹ ایٹ کیونکہ آپ اہم ہیں اور آپ ہی سے ہے پاکستان دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جمعتہ اتوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایش ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار دن گزرتے جا رہے ہیں مگر زینب قتل کے اس کی گتھیاں سرجنے میں نہیں آ رہی ہیں صرف زینب ہی نہیں یہ گیارہ معصوم بچیوں سے زیادتی اور ان کے قتل کا معاملہ ہے کہاں جا رہا ہے کہ معصوم بچیوں کے قتل کے پیچھے ڈاک ویب کے چھپے مافیا اور بڑے پیمانے پر مالی وفات کا ہاتھ ہو سکتا ہے سانے کسور کے ڈانڈے کسور تک محدود ہیں یا اس میں عالمی سطح پر کام کرنے والا ڈارک ویب کا نیٹ ورک بھی ملوث ہے یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کہ ہزاروں لوگوں کے ڈی اے نے ہونے کے باوجود ملزم کا سراغ تاہال نہیں مل رہا اور انگلیاں باعثر افراد کی طرف اٹھ رہی ہیں ڈارک ویب نیٹ ورک کے ملوث ہونے کی بات کو تقویت اس بات سے بھی مل رہی ہے کہ اس سے پہلے کسور ہی کے تین سو بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعے کی فوٹیج عالمی پورن مارکیٹ کی خفیہ سائٹو پر بیچ کر بھاری رقم کمانے کا انکشاف ہو چکا ہے مبینہ طور پر سوشل میڈیا پر لیکھ ہونے والی دو پولیس اہلکاروں کی آڈیو میں بھی باعثر افراد کے ملوث ہونے کی بات کی گئی ہے سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر کسور میں تائنات آلہ پولیس افسران وہاں کے ارکانے اسمبلی نازم اور سیاسی رہنماؤں کو کیوں شک کے دائرے سے باہر رکھا جا رہا ہے ان کے ڈی این اے کیوں نہیں کرائے جا رہے اور اگر کرائے جا رہے ہیں تو اسے خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے کیا اس سے کسی باعثر ظالم کو بچانا تو مقصود نہیں کراچی کے سچل تھانی کی حدود میں آٹھ سالہ بچی کے ساتھ مبینہ زیادتی کے کیس میں پولیس نے بچی کے چچا کو گرفتار کر لیا کراچی میں ایک اور ہوا کی بیٹی کے ساتھ اسمت دری کی مبینہ واردات ملزم اور کوئی نہیں بچی کا چچا ہی نکلا مبینہ طور پہ دو روز قبل آٹھ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد بچی کے چچا مشتاق کو گرفتار کر لیا گیا بچی کی والدہ کی مدیت میں ملزم کے خلاف سچل تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا وزیر داخلہ سن سویل انورسیال کی کم سن بچی کے والدین سے ملاقات مقدمے میں تمام تر تعاون کی یقین دہانی کرا دی اور ڈی آئی جی ایسٹ کو انکوائری افسر مقرر کر دیا گیا چنیوٹ میں انٹین آکوٹیکس فورس نے منشیات کی سمگلگ میں ملوث ڈریکٹر ٹریڈ آرگنیزیشن آسف علی کو گرفتار کر لیا ملزم پاکستان سے یو اے ای میں منشیات اسمگل کرتا تھا ملزم کے قبضے سے دو کلو ہیروین بھی برامد کی گئی ہے یہ کارروائی کی گئی ہے چنیوٹ میں اے انف کی جانب سے اور منشیات کی سمگلگ میں ملوث ڈریکٹر ٹریڈ آرگنیزیشن آسف علی کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہاں وقت رہا ہے ایک بریک کا 24 نیوز HD دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر قبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفتاری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئیں 24 نیوز HD کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی مس نہیں ہوگا 24 نیوز HD یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کو نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمبوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمبوریت ہے یا ٹیرنی آف میجورت ہے آج عوام عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی ویڈ مات بولو میں پاکستان کا اگلا پدھی رہاتم بیٹیچو پوچھو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شبان میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساتھ شیل ازارت ہاں سا دوکھا ہوں نا سا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر اعظم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر مجھے اختلاف ہے برتے گوز ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے تیر سے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث دی این اے میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے یہ پروگرام ڈی این اے دیکھئے پروگرام ڈی این اے تیر سے جمعہ رات رات گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایجری پر پاکستان ہمارا گھر ہے ہمارا دل بھی ہے لیکن آج کل اس گھر میں اس دل میں بڑے جھگڑے ہیں اور مسائل بھی بہت ہیں پر ہر مسئلے کا حل بھی تو ہے ہمارے قائد کی سوچ میں اپنایت احساس افہام اتفیم خودداری ایک مخلص اور قابل قیادت کے ساتھ یوں ہی تو جھگڑے تیپ آتے ہیں اور مسئلے کم ہوتے ہیں لیکن پہلا قدم ہے حقائق کو جاننا اور مسائل کو پہچاننا آئین قانون قیادت اور اداروں کی بات کرنا ہے اور یہی ہم کریں گے لسیم زہرہ اٹ ایجو کیونکہ آپ اہم ہیں اور آپ ہی سے ہے پاکستان دیکھئے پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ جمعہ کا اتوار رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف پرنٹی فور نیوز ایش ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب سب دھوکے بار کیونکہ ہم کریں گے انکشام دیکھئے پروگرام انکشام ہفتہ اور ایتوار کی دار دس بچ کر تین منٹ پر صرف پرنٹی فور نیوز ایش ٹی پر جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے لوں اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو لدالہ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے دیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھویں یہاں خیر پڑھویں یہاں مخلوق آگئی ہے اسے پھرج کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام صوت دیکھیں پروگرام حریال الفلا روزانہ صبح ساتھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایش جی پر 24 نیوز ایش جی دیتا ہے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر بروقت لیکن زندگی کی تیز رفت ساری میں آپ کچھ مس کر جائیں تو فرصت ملتے ہی آئے 24 نیوز ایش جی کے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا سب کچھ نیوز بولٹن ہو یا ہو کوئی پریس کانفنس یا پھر آپ کا پسندیدہ کوئی ہو پروگرام اب کبھی کچھ بھی مس نہیں ہوگا 24 نیوز ایش جی یوٹیوب چینل سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں چمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمراج پونی پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کیوں ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف نیزولتی آج عوام عدلیہ اور پوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف ویو پیر سے جمہرات رات دس بج کر تین منٹ ور صرف 24 نیوز ایس ڈی ور مات بولو میں پاکستان کا اگلا پتی رہا تھا بیٹی چو بوجو اس میں رونے والی کیا بات ہے بابا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھی مجھ سے اوہ نواز شریف امائیہ سونیاں میں ہوں آپ کی حوست شزادی ایسرچو شباہ تو بلا تاخیر منظور ہو جائے گا اٹسیس جنوری سے پہلے شیخ صاحب کا استیفہ دینے کا کوئی ارادہ نہیں ذرائع یہ بتا رہی ہے شیخ رشید چاہتے ہیں کہ ان کی حلقے میں ضمنی انتخاب نہ ہو اس حوالے سے مزید ہم بات کریں گے اسلاحبات سے کوئی فونیوز کے نمائند ارفان ملک سے ارفان ملک اپ ڈیٹ کیجئے گا شیخ رشید نے جب سے اعلان کیا ہے کہ وہ اسمبلی سے مستحفی ہو جائیں گے ان کے اسمبلی سے کا انتظار کیا جا رہا ہے اور ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اگر شیخ رشید احمد نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استیفہ دیا تو وہ فوری طور پر تصدیق کے بعد منظور کر لیا جائے گا اس صورتحال کا ادراک شیخ رشید کو بھی ہے اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر وہ مستحفی ہو جائیں تو آئندہ عام انتخابات سے پہلے ان کے حلقے میں زمنی انتخاب نہ ہو سکے اور اس کے لیے ڈیڈ لائن 28 جنوری کی ہے ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ 28 جنوری سے استیفہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتے اس کے بعد ممکن ہے کہ وہ استیفہ دے رہیں کیونکہ حکومت کے لیے الیکشن سمیشن کے لیے پھر ممکن نہیں رہے گا کہ ان کے حلقے میں زمنی انتخاب کرا سکے اور بات عام انتخابات پر تہنچے گی نماز جنازہ میں شعبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے سینکھنوں افراد نے شرکت کی کیوں ہے کچھ نہیں ہوئے کیوں ہوئے گا کچھ نہیں ہونا کیوں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہنے رہندا ہے جو تو چانے ہو نہیں ہونا ہو نہیں جاندہ کرنا پہندا ہے عشق سمندر درنا پہندا ہے منیر احمد کولیشوی الماروف منو بھائی کی وفات پر صبح سے ان کے گھر تازیت کرنے آنے والوں کی آمد کا سلسلہ جاری دہا منو بھائی کی نماز جنازہ ریواز گارڈن میں ادا کی گئی نماز جنازہ میں صدر پانکستان پیورز پارٹی پنجاب کمر زمان کائرہ جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی چودری منظور صبحی وزیر اسپیشلائز ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نویت چودری صحافی سوہل وڑائچ قاضی سعید نویت چودری حسن نصار نورل حسن امجد اسلام امجد سمیز سیاست صحافت اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی نمازی جنازہ میں شریک لوگوں نے منو بھائی کی وفات کو قومی ساہنے اقرار دیا منو بھائی کے چاہنے والوں کا کہنا تھا کہ منو بھائی کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ کبھی پر نہیں ہو سکتا منو بھائی کے چاہنے والے ان کی وفات پر گم زیادہ نظر آئے منو بھائی کی رسمیں کل کل بعد نمازی زہور ان کی رہائشگاہ پر ادا کی جائے گی اب تک کے لئے اتنا ہی کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہٹا بیٹھے رہیے 24 نیوز ایج دی